آج پر آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میرے ایڈیوکیشن بڑی اہم ہوتی ہے قوموں کی زندگی اور موت ہوتی ہے اور قومیں زندہ بھی ہوتی ہیں درسگاہوں میں مرتی بھی درسگاہوں میں ہمارا تعلیمی نظام جو بڑا ہمیشہ کوشن مارک رہا ہے آج ہمیں ایک سیگمنٹ بڑائی اہم اور ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی کررکشن ایڈیوکیشن کے اندر ہیلتھ کے اندر ہیڈیوکیشن کے اندر پھٹ کے اندر ہوتی ہے اور تعلیم کے اندر سب سے زیادہ کررکشن ہے اور داخلہ پولیسی داخلہ پولیسی جو ایون گریڈ حاصل کرتے ہیں ان کالجز میں ان کو کیوں نہیں داخلہ ملتی ہے جو بڑے افسران بیٹھیں ان کے اوپر سب سے بڑا کررکشن کے چارجز ہیں کیپ کمیٹی بڑی اہم اور اس کے اوپر سب سے بڑا کسٹن مارک اس کے فائدے کیا ہیں اسی کے اوپر اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا بڑے ایکسپرٹ ہیں ماہر ہیں اور انہوں نے تقریب ان تیس چالیس سال ایڈوکیشن کو دیا اور اپنی ٹیچنگ کو دیا اور ڈاریک پرائیوٹ کالج رہے ہیں اور پروفیسر محترم جناب زاہد احمد صاحب میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں زاہد صاحب بہت شکریہ جناب زاہد صاحب یہ جو ہمارا مستقبل ہے یہ بچے ہیں تعلیم ہیں ایڈوکیشن ہیں اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی بے شک کمیٹی یہ بڑی اہم ہے اور سب سے بڑا سندھ میں سنٹرلائز داخلہ پولیسی وی ناکام آپ کو پتا اس کا فائدہ کیا ہے اس کی ناکامی کیوں ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس اہم اور حساس موضوع پر پروگرام کا انعقاد کیا دیکھئے آج کل انٹر کے فسٹیئر کے داخلوں کا دور ہے والدین پریشان ہیں بچے پریشان ہیں اور اس کی وجہ سنٹرلائز ایڈمیشن پولیسی کی واضح ناکامی ہے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ کیپ ہے کیا اور کیپ کی ضرورت کیوں پیش آئی کیپ ایک ایسا نظام ہے کالیجوں میں داخلے کا جس کے تحت ہر بچے کو ہر طالب علم کو اس کے نمبر اس کی میریٹ اس کی صلاحیت اس کی اہلیت اس کی قابلیت کے مطابق اس کے پسندیدہ کالیج میں داخلہ دیا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیپ کی آج سے بیس سال پہلے کراچی کے کچھ جو مقبول کالیجز تھے دیکھئے میں کالیجز کے لیے کوئی اچھے یا برے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کالیجز تعلیمی دارت کالیجز سب ایک جیسے ہوتے ہیں اچھا اور برا کہنا جو ہے یہ میری نظر میں مناسب نہیں ہے کچھ کالیجز ایسے ہوتے ہیں جو مقبول ہوتے ہیں طلبہ میں والدین میں بچوں کی خواہش ہوتی ہے طالب علموں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اس کالیج میں داخلہ ہو وہ چاہتے ہیں ان کے والدین چاہتے ہیں کہ کچھ مخصوص کالیجز میں ان کا داخلہ ہو ان کو میں نام دے رہا ہوں مقبول کالیجز تو آسی بیس سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مقبول کالیجز ہوتے تھے بچوں کی سب بچوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اس میں ہمارا داخلہ ہو لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ تھا کہ صرف باثر لوگ سیاسی بنیادوں پر یا سفارشی بنیادوں پر اپنے بچوں کے ان کالیجز میں مقبول کالیجز میں داخلے کرا دیا کرتے تھے اور ایک غریب کا بچہ جس کے پیچھے کوئی سفارش نہیں ہے جو کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں رکھتا اپروچ نہیں رکھتا وہ اہلیت کے باوجود قابلیت کے باوجود اچھے نمبروں کے باوجود داخلوں سے محروم رہ جاتا تھا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا سابق ناظم کراچی جناب نعمت اللہ مرہوم کے زمانے میں جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے ایسا نظام تیار کیا جائے جس سے کالیجز میں بچوں کو ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق داخلہ دیا جائے زیزب میں یہاں آپ کو رکھوں ایک ایسوٹی بھی ہے ایک ہمارے پاس کلپس بھی ہیں میں آپ کو وہ ایک ڈاریکٹر ہیں اس کی بھی دکھا دیتا ہوں اسٹوڈنٹ بھی ہیں ان سے بھی دکھا دیتا ہوں وہ ہم ایک دیکھ لیں آپ کے پاس آ دا ہوں ایک چیز تو ہے کوئی اچھی quality education تو ہے ایک کالیج میں اچھی quality education ہوتی ایک میں اچھی نہیں ہوتی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھ کے آیا ہوں پہلے تو یہ ہم دیکھ لیں آئے ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ چیز سن لیں دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں کلیم کا کلیم دیا ہے اور اپ ڈیٹ کیا ہے تین دن سے کلیم چل رہا ہے ہمارا تو اس میں ہم نے یہ کلیم کریں کہ جو بچی ہے خاص طور پر financial اس کو اگر میٹر ہیں کہ وہ دو دو بسیں کیسے چڑکی آئیں گی میرے بچے بھی ہیں ظاہرے مجھے پتا ہے ان گریوٹیز کا تو اس کے لیے ہم نے کلیم فارم بھریں لوگوں کو کہا ہے کلیم میں جائیں وہ کلیم فارم ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ بھی رضول کریں گے اور اچھا اچھا میں نے پھر یہ میں بتاؤں آپ کو کہ دو دن سے جو کالیجز آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آج شام کے بعد اور زیادہ آپشنس آئیں گے کالیجز کے مگر وہ کالیجز نہیں آئیں گی جو کٹاف کے نیچے جو بچا ہوگا وہ کالیج شو نہیں ہوگی بچے کا ظہر ہوتا ہے کٹاف کا اچھا اور میں بتاؤں کیونکہ آپ سے شیئر کروں گا میں ضرور آپ میڈیا آئی ہے میرے پاس بہت سارے پیرنٹس سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ فارم میں غلطیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں مثال کی طور پر ٹاپ پہ آپ نے لکھا خرشید گرلز کالیج تو آپ کی پرسنٹیج تو پی سی اچھے سے بھی زیادہ ہے مگر ٹاپ پہ آپ نے خود لکھا ہے تو ہم نے ادھر ایڈمیشن کرتی دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے بچے ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے پریشان ہیں کیا کہیں جی ہاں یہ میں نے جو ایکٹنگ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں ان کی گفتگو سنی ہے یا تو ان کی معلومات میں کمی ہے یا یہ اس نظام کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں سکے ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس کی بنیادی روٹ کاؤز اگر اس مسئلے کی جو آج کل والدین کو اور طلبہ کو درپیش ہے تلاش کی جائے تو اس میں سب سے بڑا جو ایشو سامنے آتا ہے وہ میرٹ کا فقدان ہے میرٹ دیکھئے یہ جو قائم مقام ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں راشد احمد میہر صاحب یہ ایک جونئر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اس وقت سندھ کے اندر سو سے زیادہ گریڈ بیس کے سینئر پروفیسرز سینئر پروفیسرز تجربے کار موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی کو ڈائریکٹر جنرل نہیں بنایا جا رہا اور یہ انیس گریڈ کے ایک جونئر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان کو سو بیس گریڈ کے پروفیسرز اور چھے ریجنل ڈائریکٹرز جو بیس بیس گریڈ کے ہیں ان کے اوپر ان کو ڈائریکٹر جنرل بنا دیتے ہیں یعنی کہ شفارشی کلشر پولیٹس سائز ایجوکیشن بلکل بلکل سر آئیں سٹوڈنٹس ہمارے کتنے پریشان ہیں ہمارے آپ کے بچے بھائی کتنے پریشان ہیں آئے ان کو بھی ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی بھی ایس او ٹی اس کی بھی کلپ ہے آپ کے سامنے آئے ان کو دیکھتے ہیں ایس 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 پرشان رہا ہے ایس 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 اید لوڈ ہون رہی ہے ریزلٹ کبھی شو نہیں کرنی کبھی چکھا ہوا رہی ہے ان بالد حالان کس فارم فیل کیا ہے لیکن وہ آئی نہیں رہا اب یہاں پر صوبہ سہ ہم آئے ہوئے لیکن کوئی جواب ہی نہیں آئے جواب ہی نہیں مل رہا آپ کیا کرے کوئی بول رہا یوں کرو نہیں کرے تو کرے میں کے بارے انہوں نے ای گریٹ کا دیا جاؤ ہے انہوں نے ایمید آل دیا اپنے کالیج کو ابھی تک وہ آئے نہیں ہے ماشاءاللہ آٹ بجے کی ان کی ٹائمنگ ابھی تک آئے نہیں ہے ان کا ویٹ کر رہا ہے سر ڈائریکٹ کالیجز راشد احمد محی صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا کوشش کی ان سے رابطہ ہوا لیکن انہوں نے انکار کیا میں اپنا پوائنٹ آف یو دوں گا نہیں آپ سے بات نہیں کروں گا ہم نے ان کو موقع دیا یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کو ایک فورم دیں پلیٹ فارم دیں آئیں بات کریں اپنا پوائنٹ آف یو دیو انہوں نے نہیں دیا آپ نے طلبہ کی پریشانی میں سنی کیا کہیں گے بلکل بلکل دیکھئے طلبہ کی پریشانی اپنی جگہ بجا ہے اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ دیکھئے میر صاحب گزشتہ بیس سال کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ کیپ میں جو داخلے دیے جاتے تھے وہ ان کے لیے جو پروگرام مرتب کیا جاتا تھا اس کے لیے ایک کیپ کمیٹی تشکیل دی جاتی تھی جو ڈائریکٹریٹ کے تجربے کار آفیسرز اور کراچی کے چند اچھے کالیجیز جو بغبول عام کالیجیز ہیں ان کے پرنسپل سینئر پرنسپلز پر مشتمل ہوتی تھی یہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھتے تھے دیکھتے تھے ان کی نظر میں تمام چیزیں تجربہ ہوتا تھا ان کے پاس ان کے پاس علم ہوتا تھا ان کے پاس ٹیکنیک ہوتی تھی یہ اس کو سسٹم کو آگے بڑھاتے تھے سر بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا یعنی کہ تین چار چیزیں ہم نے ڈائیگنوز کی ایک نا اہلیو اپنی جگہ بے شک بے شک کرپشن اپنی چگہ میرٹ کی لطاڑ اپنی جگہ سفارشی کلچر اپنی جگہ جس سے تعلیم بھی تباہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا مستقبلی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین آگے سیاست ہم ڈسکس کریں گے جس طرح عمل کی صورتحال ہے آپ کے سامنے آج اوٹی ٹیپس اور ویڈیو سب یہ سیاسی خیل ووٹنگ مشین یہ چیزیں آگے کس طرح بریک کے بعد آتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں